مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِينَ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ لَمْ يَا تِنَزِيرُ كَفِي نَظَرٍ لَمْ يَا تِنَزِيرُ كَفِي نَظَرٍ مِسْلِ تُوْنَا شُد پیدا جانا جَگِ رَاجِ کو تاج توری سرسو جَگِ رَاجِ کو تاج توری سرسو ہے تُجھے کو شہد دوسرا جانا اور وَاہَلِ سُوَئِ آتِنِ رَغَبَتِ آآہِ حَدِ حُزُورِ بَارِ غَهَتِ آآہِ حَدِ حُزُورِ بَارِ غَهَتِ جَبْ يَا دَاوَت مُورِ کرنا پرت جَبْ يَا دَاوَت مُورِ کرنا پرت درتا وہ مدینِ کا جانا جَبْ يَا دَاوَت مُورِ جَبْ يَا دَاوَت مُورِ کرنا پرت دردان وہ مدینِ کا جانا اور یا شمسُ نَزَلْتِ تِنِ اِلَا لَيْلِ چُبَا تَعْبَا رَسِ اَرَزِ بَكُونِ چُبَا تَعْبَا رَسِ اَرَزِ بَكُونِ تُورِ جَوْتِ کی جَلْ جَلْ جَگْ میں رَچِ تُورِ جَوْتِ کی جَلْ جَلْ جَگْ میں رَچِ میری شَبْ کو نَا دِنِ ہو نَا جَانَا تُورِ جَوْتِ کی جَلْ جَلْ جَگْ میں رَچِ میری شَبْ کو نَا دِنِ ہو نَا جَانَا عطاریوں کی مرزلیں روشن ہے ان سے دیکھ لو عطاریوں کی مرزلیں روشن ہے ان سے دیکھ لو روشن ہے ان سے دیکھ لو وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے بے خار وہ گلزار ہے عطار ہے عطار ہے عطار ہے بے خار وہ بلزار ہے عطار ہے عطار ہے یا عشق جیلا مدد کر یا عشق جیلا یا عشق جیلا سلطان ملایت ملیوں پہ حکومت صحباز کتابت خانوں سے ہدایت ہو ہم پہ عنایت اللہ کی رحمت ہو سیپا ہے باعیت برکت ہو سیپا ہے باعیت برکت ہو سیپا ایمہ یہ ولایت ہو ہم پہ عنایت کمزور کی طاقت ہو سیپا ہو میری شفاعت ہو سیپا ہو میری شفاعت ہو سیپا دلوائی جنت ہو سیپا دو شوق عبادت ہو سیپا دو زوق تناوت ہو سیپا یا عشق جیلا یا عشق جیلا مدد کر یا عشق جیلا یا عشق جیلا مدد کر یا عشق جیلا یا عشق جیلا ایمہ یہ ولایت ہو سیپا ہو ہم پہ عنایت کمزور کی طاقت ہو سیپا مجبور کی راحت ہو سیپا ہو میری شفاعت ہو سیپا دلوائی جنت ہو سیپا دو زوق عبادت ہو سیپا دو زوق تلاوت ہو سیپا عسیان سے ہو نفرت ہو سیپا نیکی کی دو علپت ہو سیپا دو بدیوں سے نفرت ہو سیپا سرکار کی علپت ہو سیپا دو اپنی محبت ہو سیپا بے کس کی حمایت ہو سیپا بے بس کی براہت ہو سیپا ہو دور یہ فرقت ہو سیپا دے دی جیے جنت ہو سیپا دے دی جیے قربت ہو سیپا بسکین کی دولت دو دید کشربت غوثے پاک دے دو یہ سادت غوثے پاک جب میری ہو رحلت غوثے پاک دیکھوں تیری صورت غوثے پاک دو جذبہ خدمت غوثے پاک دو نیکی کتاوت غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مر ابا یا غوسی پاک یا عاشق جیلا مدد کر یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا مدد کر یا عاشق جیلا یا عاشق جیلا جس طرح مر دے جلائے جس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جیلایا وہ سے آدم دستگیر مردہ دل کو بھی جیلایا وہ سے آدم دستگیر اگر مغشل دیکھتے گی حشر میں یوں بول اٹھے مرحب آسد مرحب آیا وہ سے آدم دستگیر مرحب آسد مرحب آیا وہ سے آدم دستگیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا ربیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ موسیقی 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 انسان کون سی زبان بلتے ہیں جو جواب آپ کا وہ جواب میرا بات آگے ہو کیسے بڑے گی آپ جواب نے میں نے صوبہ نہیں کیا جس سے سوال کیا اس کو کیا جواب دیا ہوں سمجھنی کیا ہوگا کہ انسان قسم قسم کے نسل نسل کے رنگ رنگ کے کوئی اردو بولتا ہے کوئی سندھی بولتا ہے کوئی عربی بولتا ہے کوئی پشتو بولتا ہے کوئی پنجابی بولتا ہے تو جنات بھی دنیا بر میں فیلے ہوئے وہ وہاں کی دبانے بولتے ہوں گے یعنی کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں یہ اثر وہ ہوتے ہیں عریب خریب کے یہ اسی کی دبان بولتے ہوتے ہیں جس پر یہ بعض اوقات غالی ہو جاتے ہیں یہ بولتے ہیں جس کو عوام مطلب بیچارے بھگتتے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جن ہوتا ہے بعض اوقات نہیں بھی ہوتا نفسیاتی مریض بھی بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے اس کو جن چڑھ گیا اللہ تبارک و تعالی شریر جنوں سے مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھے بہت تنگ کرتے ہیں جس پر آ جاتے ہیں بعض اوقات آسانی سے جاتے نہیں اللہ تعالی کرم فرمائے بابا یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ بکسرت جھوٹ بولتے ہیں بکسرت جو جھوٹے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں نیکوں کی تعداد تھوڑی ہے کفار بھی ہوتے ہیں بدمذہب بھی ہوتے ہیں مختلف فرقے ان میں بھی ہیں لیکن کافروں کی تعداد گمراہوں کی تعداد بے عملوں کی تعداد یہ زیادہ ہے ان میں باعمل مسلمانوں کی تعداد کم ہے جننات میں یہ پاک جن جب وہ در پاک جن اس کو چڑھی ہے یہ بابا جی بتاتے پاک پاک کے معنی ہوتا ہے مسلمان یہ بابا جیوں کی لنگ ویج ہے پاک وہ در اس کو نا پاک جن ہے اس کے معنی غیر مسلم جو میں سمجھ سکا ہوں اللہ بہتر یاد ہے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پور انوار پر جو جنات مسلمان ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں وہ تلاوت سن کر مسلمان ہوئے تھے اس کا بد ان کو عربی آتی ہوگی وہاں کے جن تھے اور یہاں کے جن جو چڑھتے ہیں کسی کو وہ یہاں کی بولی بولتے ہیں اردو بولتے ہیں پنجابی بولتے ہیں اردو بھی پوری نہیں آتی ہوتی جو کچھکے لگا رہے ہوتے ہیں جیسا جن کوئی پڑھا یہ پڑھلک پڑھتے بھی ہیں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں علماء سے بھی مطلب رابطے کرتے ہیں بعض اوقات یہ مطلب باقائدہ داخلہ لیتے ہیں مدرسوں پر پڑھتے ہیں پتہ کسی کو نہیں چلتا ہوتا جن ہے ہو سکتا جامعیات میں بھی پڑھتے ہوں جامعیات المدینہ میں یہ ظاہر نہیں کریں گے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ظاہر یہ پڑھا نہیں سکیں گے لوگ در جائیں گے استاد صاحب کیوں شڑ جائیں گے باپا ایک جامعہ میں ایک مدرس ہیں وہ جس درجہ کو پڑھانا شروع کرتے ہیں سال کے شروع میں تو اب دروازہ و ہوا باقائدہ اس رخ آ نہیں رہی ہوتی دروازہ کھل جاتے ہیں جنات آتے ہیں کیا ہے دروازہ دروازے کا جو جا گرہا ہوتے ہیں حیرانی ہوتے ہیں سمجھ نہیں پڑھتی کھولا کوئی ہلکی سی رکاوٹ رکھ کر دیکھ لیں جیسے دروازہ ہوا سے نہ کھل سکتا ہو پھر پتہ چلے گا پتہ چلے گا اگر کسی نے دھکا مارایا ہوا نے کھولا اگر ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب کوئی ہلکی بھول کی چیز ہے کہ تو جن کم کم آتا رہے گا دروازہ نہیں کھولے گا وہ کیا نہیں کر سکے گا تو جو چید ہوا سے نہ کھل سکے تو رکھ دیجئے اگر کھل جائے تو بٹھا کر پھر کوئی اور وزنی چیز رکھ لیجئے کوئی ترقی بنا لی جائے گا یقین ہو جائے گا جنی ہے تو جن ہے تو پھر وہ آپ کا شاگرد ہوگا پھر پڑھنے آتا ہوگا یہ وہاں بغیر اجازت کے آ جاتا ہے یہ اس کو سکھانا پڑے گا ہم نے اجازت تو لینی چاہیے نا یہ استاد سے اپنے جس سے پڑھتا ہے وہ استاد تو فرار ہو جائے گا جب پوچھے گا تو یہ بھی خطرہ ہے صلو علیہ الحبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد شفیق قادری زلہ لودنہ پنجاب پاکستان پیارے باپجان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیوں روتا ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے رہنمائی فرمائے جزاک اللہ خیرہ اس میں ایک سعادت الدارین کے حوالے سے ایک روایت ہے سعادت الدارین صفحہ 84 پر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے مروی ہے بچے کا دو ماہ کی عمر تک رونا لا الہ الا اللہ کی گوائی چار ماہ کی عمر تک رونا اللہ عز و جل پر پختہ یعنی مضبوط ایمان کا اظہار آٹھ ماہ کی عمر تک رونا مٹھے مٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے نیز دو سال کا ہو تو اس کا رونا اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت ہے سلوہ علیہ وآلہ وسلم پر سلوہ علیہ وآلہ وسلم پر علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم باپا جانی وآلہ وسلم پر رحمت اللہ وبرکاتہو باپا جانی میرا چھوٹا قید ہے اور میرے جیسے بہت سے چھوٹے قید والے ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو ان پر لوگ ہٹنگ کرتے ہیں ان میں ہاتھتے ہیں اور انہیں کہیں جواب نہیں ملتی اور وہ ایسا سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنا آپ کو معجود سمجھتے ہیں باپا جانی ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے آپ تو مولا مشکل کشا کو یاد کیا گرے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم کا قد دراز نہیں تھا وہ لنہ کا نون والی اقاعتیت ہے وہ تین صحابہ تھے بیچ میں مولا مشکل کشا تھے تو لنہ کا نون کسی نے کہا کہ آپ لنہ کے نون ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ نون کی وجہ سے تم دونوں لام اور علیف کا وجود ہے اگر نون بیچ میں ساٹھ جائے گا تو لا نہیں ختم یہ ہے چھٹکلہ ہی ہے صحابہ کرام کا علی مردوان کا تو آپ کا قد مبارک جو تھا نا وہ اب طویل القامت نہیں تھے دنہا مولا مشکل کا قد بہت چھوٹا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ قد چھوٹا تھا یہ معلوم ہے مجھے جو کتابوں میں لکھا ہے تو یہ اپنے واقعی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے مدنی زین نہ ہونے کے وجہ سے جس کا زین مدنی ہو نا وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے گا اس کو فکر آخرت ہوگی کہ قد چھوٹے بڑے پر کوئی آخرت کی بلائی برائی کا دار و مدار تو ہی نہیں اللہ کی رضا کا دار و مدار ہے اس پر کہ جو چھوٹا ہو برا اور لمبا ہو یہ اچھا لمبا جو زیادہ لمبا ہے ہر لوگ اس کو بھی ستاتے ہیں اس پر بھی فپتیاں کستے ہیں ہاں یہ عرض کر دوں گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو دراز قدتے ہیں تو جو مدار لمبائی پر افسردہ ہو وہ سیدنا فاروق اعظم کوئی آت کیا گا تو بہرحال دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اگر کوئی چھوٹے قد کی وجہ سے آپ کو ستاتے ہیں آپ کی تو چاندی ہو رہی ہے میں آپ سے بھی زیادہ پریشان حل کی بات بتاؤں جس کو تصوف کی کتابوں میں پیان کیا گیا یہ احیاء العلم میں بھی ہے قوت القلوب میں بھی ہے اور بھی بعض کتابوں میں غالب پڑھی ہے کسی کتاب میں خیر تو ایک جنازہ جا رہا تھا اس میں ایک اورتی اور تین مزدور تھے تو ایک بزرگ نے جب یہ جنازہ دیکھا تو ان کو بڑا تاجیب ہوا کہ یہ کیا اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ جو عورت تھی وہ اس کی ماں لگ رہی تھی تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کوئی خاندانوارا آپ کا نہیں تو بولا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ ہجڑا تھا مخنص اور یہ انتقال کر گیا ہے تو اب چونکہ یہ ہجڑا تھا تو لوگ نفرت کرتے تھے اور کسی نے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تو یہ میں نے تین مزدور لیے اور بظاہر ہے اس کو آخری منزل تک تو پہنچانا ہے اول منزل کہلاتی ہے اول منزل تک تو پہنچانا ہے آخرت کے لحاظ سے وہ اول منزل قبر گھر یہ ریم کھا کر اس میں شریک ہو گئے قبرستان تک گئے جنادہ پڑا سب کچھ انہوں نے کیا اور تدفین کے بعد اپنے گھر گئے کچھ سامان لیا کہ وہ بیچاری دکھیاری ظاہر ہے اس کا رنج صدمہ تو وہی جانتی کہ یہ بیٹا حیثہ اور کوئی بھی نہیں آیا تو اس کی مالی مدد بھی ان بزرگوں نے کی رات سوئے خواب میں ایک شخص نظر آیا جو خوشباش امدہ لباس اور وہ کہنے لگا کہ مجھے جانتے ہو میں کیوں ہوں میں وہی ہجڑا ہوں جس سے لوگ اس وجہ سے نفرت کرتے تھے اور اسی وجہ سے کہ میں مطلب کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے مدھاک اڑھاتے تھے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھ پر رحم فرمایا اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی تو اللہ تعالی کے بھید وہی جانتا ہے تو کیا معلوم کہ کسی کو اس نے چھوٹے قدقہ پیدا کیا امتحان کے لیے کہ اب آیا یہ صبر کرتا ہے یا گناہوں کی راہ لیتا ہے صبر کرتا ہے لوگ ستاتے ہیں اس پر دل کو ڈھارس دیتا ہے کہ گبرہ مت انشاءاللہ آخرت تیری ہے کہ آخرت تو مظلوم ہوگی ہے ظالم ہوگا ظالم تو اندھیرے میں ہوں گے آخرت میں مظلوم جن کو ستایا گیا جن کو مارا گیا پیٹا گیا چینہ گیا خوف زدہ کیا گیا دیشتگردو سنتے ہو تو سن لو اے قاتلو ڈاکوو موبائل فون چھننے والو سنتے ہو تو سن لو آخرت تمہاری نہیں ہے آخرت تمہارے لیے اندھیرہ ہے آخرت ان کی ہے جن کا تم نے موبائل فون چھن کر کا دل جلایا خون جلایا کسی کو گولی ماری کسی کو زخمی کیا کسی کو چٹھی بھیجی پیسے مانگے اغوا کیا مارے جاؤ گیا توبہ کر لو رائے راست پر آجاؤ تو مظلوم جو ہیں وہ فائدے میں رہیں گے آخرت میں ان کو ظالموں کی نیکیاں ملیں گے پھر بھی اگر ان کی حقوق پورے نہیں ہوئے تو ان مظلوموں کے گناہ یہ ظالم اٹھائیں گے وہ دوزک میں پھینک دیا جائیں گے وہ مظلوم کی یوں ترقیب بن جائی لیکن بعضوں کا دیکھیں مظلوم ظالم بھی ہوتا ہے ظالم بھی ہوتا ہے مظلوم بھی ہوتا ہے سب مکس ہوتا ہے ہر ایک کا نہیں لیکن احساب بھی ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ان کو کہیں یہ مظلوم ہوگا کسی کے سامنے کسی کے سامنے ظالم ہوگا تو یوں پھر ان کی وہی نیکیاں اور گناہ لے نہ ہو جو بھی اللہ تعالی چاہے گا تو ویسے صلحہ کروا دے گا جنت دے کر تو بہرحال آپ بلکل دل تھوڑا نہ کریں اور غلط راستہ نہ لیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا پھر جب یہ چھوٹے بوت ہوتے ہیں تو یہ پھر بعض اوقات یہ شرارتی ہو جاتے ہیں لوگ چھیڑتے ہیں تو یہ باقی ہو جاتے ہیں یہ مضاق مسکری اور اس طرح اپنے آپ کو یہ بھیلاتے ہیں اپنی جھپ مٹاتے ہیں تو یوں پھر یہ کچھ وہ الٹے سیدھے جملے اور سیکھ لیتے ہیں اور یہ پھر چلے جاتے ہیں شو بیز میں یا کسی گناہ بھرے چینل میں چلے جاتے ہیں یا کوئی سورس لگ جاتی ہے تو فلموں میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جوکر بن جاتے ہیں ساتھے لوگوں کو یہ یہ بے صبرے کی علامت ہوئی کہ یہ بازی ہار گیا یہ گناہ میں پڑ گیا اب اس نے چاہے یہ کیسا ہے اس کا قد ہے یہ جہنم کا راستہ اس نے اختیار کر لیا صبر کرتا غربت پر فقر پر اس کو برداشت کرتا رب کی رضا پر راضی رہتا تو جنت کا راستہ تھا یہ ہے آزمائش اسی طرح جو حسین ہے یا امدہ آواز ہے اس کی بھی آزمائش ہے بعض امدہ آواز والے ناتیں پڑھتے ہیں جنت کے راستے چلتے ہیں بعض امدہ آواز والے گانے بول کر گناہ ورہ چینل کی زینت بنتے ہیں یا فلموں کا حصہ بنتے ہیں ڈراموں کا حصہ بنتے ہیں جہنم کے راستے پر چل نکلتے ہیں بعض لوگ صلاحیتیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں تو بعض بعضوں کی زیانت دین کی خدمت میں لگ جاتی ہے بعضوں کی زیانت گناہوں میں لگ جاتی ہے فلمیں جو لکھتے ہیں پروڈیسر ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ بھی ذہین ہوتے ہیں ایون دہشتگرد بہت ذہین ہوتے ہیں ساری خفیہ پولیس کو یوں نچاتے ہیں چھوٹی انگلی پہ پکڑے نہیں جاتے ہیں ان کی مطلب یہ اسی جی ترقیبیں ہوتی ہیں مطلب بڑے بڑے ملک احران ہے کہ یہ جب دہشتگردی کر چکنے تب پتہ چلتے کہ اچھا یہ ٹیکنک بھی آگئی ہے یہ ٹیکنک ایجاد کرنے کے لئے غلط استعمال کرتا ہے کوئی اپنی عقل غریبوں کی امداد میں یتیموں کی مدد میں استعمال کرتا ہے کوئی لوٹ عمار بیستے یہ ڈاکو بھی سیانے ہوتے اسی ترقیب سے بندہ اٹھا لیتے ہیں ایسی ترقیب سے نقب لگا لیتے ہیں اور ڈکیٹی کر دیتے ہیں پولیس بھی دیکھتی رہے جاتی کہ یار چاہ یوں بھی ہوتا ہے حسن ہے گئے اس طرح ترقیب سے ہی لوگ یہ عقل کم زیادہ سب کے پاس ہوتی ہے بندہ جو ہے نا ہوتی ہے اس کے بعد عقل چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو عقل سب کے پاس ہوتی ہے اپنا اپنا استعمال غلط استعمال بھی ہوتا ہے درست استعمال بھی ہوتا ہے تو اب توبہ کر لیجئے اور سچی توبہ کر لیجئے صبر کیجئے زندگی چار دن کی ہے چار دن کہنے کو کہ گزر گئے اب آئندہ چار دن رہیں گے تو کسی کو بھی نہیں خبر مجھے بھی نہیں خبر ہو سکتا ہے اب بھی ابھی موت آ جائے چلو بھئی ہم نے آپ کے لئے گاڑ کھڑے کی ہیں یا ہم ہماری حفاظت کے لئے کھڑے کی ہیں تو یہ کوئی ہم موت کو تو نہیں رکھتے ہیں یہ خود مر جائیں گے جب موت آئے گی زلزلے کے لئے کونسا گاڑ لائیں گے زلزل آ جاباتا ہے کیا نہیں ہوتا کیا پہتا زلزل آ جائے رہم یا بھی جیسے بیٹے ہی سال میں چلے جائیں دنیا سے سیلابوں میں مریض تندرست مبلک شو بیز جو بھی ہو جس شو بیز سے وابستہ ہو سب ہی تو جاتے ہیں ہر ایک اپنی نیت اوپر اٹھے گا آخرت میں اس لئے اپنے قادی یا کسی اور خامی کی وجہ سے اگر کوئی آفر آتی ہے کہ بھئی فلان فلم میں کام کر لو یا پرکیب لاکھوں روپے وہ تو کر لو روپے ہاں تھو نہیں تھو بھی نہیں اسی حرام روزی پر تھوک ہے کو تھوک ہے کو مومین کا تھوک بھی اہمیت رکھتا ہے یہ تھوک کسی کو شفاہ دے سکتا ہے مومین کا تھوک اس پر کہ کو اٹھا رہے ہیں اسی حرام اور گندی روزی پر تو اس لئے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائی ہو آپ کسی بھی شو بیز سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ حکیم صاحب آنو چاہے ڈاکٹر صاحب آنو چاہے ہمارے شو بیز کے حضرات افراد ہوں یہ جو بھی ہوں یہ سب غور کر لیں گناہ وبری روزی سے توبہ کرنی ہے کل نہیں آج آج اب بھی یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ میں خمہ خمہ مطلب مسکہ پولش کرتا رہوں خوش آمدے کرتا رہوں تو کیسے ہوگا آخرت میں میں بھی مارا جاؤں گا کہ گناہ کرنے والوں کی ان کے گناہوں پر اصلاف زائی ماد اللہ یعنی کوئی مجھے کہے کہ میں نے نئی فلم منائی ہے ذرا دعا کریں اس کی ہنو سے مل جائے میں تو مجھے نیکی کی دعوت ہی دینی چاہے گا اور اس کی میں دعا کروں کیسے جو میرے رب کو پسند نہیں ہے میں نے مثال دی کہ اس طرح میں کیسے دعا دے دوں اب زیادہ تر یہ ہے کہ آپ روبدار ہوں گے تو میں خموش ہو جاؤں گا بات کو ٹال دوں گا دعا تو نہیں دوں گا میں آپ کو اچھا لگانے کے لئے دعا نہیں دوں گا میں مارا جاؤں گا دعا دوں گا تو کہ وہ گناہ کی میں نے کوئی تاہیت کر دی اور میرے جیسا اگر دعا دے دے تو اس کا مطلب وہ بیچارہ غلط فیمی ہے گمرا ہو سکتا ہے کہ یہ فلم کرنا کوئی غلط ہوتا تو یہ لیاس دعا کا ایک ہو کرتا ہمارے لئے اس فلم کے حوالے سے یعنی گناہ کے کام کے حوالے بیسے اور حوالے سے دعا کرنا وہ ایک الگ بات ہے امی بیمار ہے دعا کر دیں ٹھیک ہے اللہ شفاعتہ فرمائے اس میں کوئی عرض نہیں ہے تو یہ برا نہیں مانا کرے بعض چوبیس چوبیس والے ہمارے نہیں آتے مطلب قریب نہیں آتے دور بھاگتے ہیں کہ تم یہ بولو کہ یوں اور یوں کر لو اور یہ ہم سے ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے قیامت کے دن دیکھی جائے کیا کر سکتے ہیں قیامت میں تو میں آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا میرا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کچھ کوئی نہیں جانتا ہو سکتا کہ زندگی بھر جس نے دھول وجا کر ناچ دکھایا ہو مرتے وقت اللہ تعبہ نصیب کر دے ایمان پر دنیا سے چلا جائے رب راضی ہو جائے تو یہ پتہ نہیں ہے زندگی بھر جس نے دین کی دعوت دی نیکی کی دعوت دی متقی پرہزگار ہو بطورِ ولی مشہور ہو لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وقتِ رخصت اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا یعنی کس کو پتہ ہے خوشفیمی میں تو کوئی بھی نہ رہے نہ آپ رہے نہ میروں نہ یہ رہے نہ یہ رہے خبردار اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا لازم ہے کمپلسری پتہ ہی نہیں نا کہ ہم دنیا سے کس طرح جائیں گے تو بس اللہ سے ڈرتے رہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہوں میں پڑے رہے کیار وہ خاتمیں پر دیکھی جائے گی تو گناہ جو ہے نا یہ بعض غلطیاں جس طرح ٹریفیک کی غلطیاں جان لے وا ہوتی ہیں نا تو گناہ ایمان لے وا ہو سکتے گناہوں کی وجہ سے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ اور رسول کے احکام پر کاما حق کو چلنے کی برپور کوشش کرنی چاہیے بہرحال یہ اسلامی بھائی کہ نیت کر رہے ہیں کہ اگر مجھے نوکری مل جاتی میں نے کوشش تو کی تو میں یہ لائن جو ہے اپنی چھوڑ دوں گا تو ابھی میں نے ان سے معلومات کی ہے تو یہ بتا رہے ہیں تقریباً دس ہزار روپے مہانہ تقریباً ان کی ترکیب ہے بہرحال ایک اسلامی بھائی نے نیت کی ہے کہ اگر یہ ترکیب بنا لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کام تو وہ انشاءاللہ ان کو دس ہزار روپے پیش کر دیں گے یہ کہ پہلے یہ 63 دن کے لیے اگر فیضان مدینہ آ جائیں کورس بھی کر لیں اس کی بھی رقم ان کو دس ہزار روپے کے حساب سے ملتی رہے گی ان کے لیے حلال روزی کا انتظام تو ہو جائے گا اب آپ کی طرف سے ترکیب اگر ان کو ہو جائے کہ یہ اب آج توبہ بھی کر لیں اور یہاں آ جائیں تربیتی کورس میں بھی انشاءاللہ سبحان اللہ مدنی کاموں میں انوالو ہو جائیں مرخبہ مرخبہ نہیں خوف خدا والوں کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے اللہ تعالی دلوں کو پھیرنے والا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مطلب یہ توبہ پر آمادہ ہوئے اللہ ان کو توبہ ان کی توبہ قبول فرمائے توبہ بھی کر لیجئے اعلان بھی کر دیجئے کہ اب میں نے یہ شعبہ چھوڑا اور آپ کے جو بھی ویڈیوز بغیرہ اس طرح کے گناہ برے ہوں یا آپ اپل کر دیجئے کہ اس کو ختم کر دو اب وہ ختم کریں نہ کریں وہ اپنے کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے طور پر برات کا بیزاری کا اظہار فرما دیجئے میں توبہ کرتا ہوں میں نے جو ڈرامے ڈائنے اس سے توبہ کرتا ہوں الحمدللہ اور کہیے کہ میرا جس کے پاس بھی کوئی ویڈیوز وغیرہ اس طرح کی گناہ بریوں ان کو مٹا دیجئے میری جن کے پاس ویڈیو وہ مٹا دیجئے میں توبہ کرتا ہوں الحمدللہ مرخبہ مرخبہ فیضان مدینہ یہ آ جائے تو کیا فرماتے ہیں بابا بھر رکی جانا چاہیے بابا جب اسلام میں نے نیت دیئے نا وہ بارہ مہینے تک ان کو انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں ان کی خیرخواہی ہوتی رہے گی یہ اگر بارہ مہینے کا سفر بھی کرنے تو ان کی طرف سے اجازت ہے ماشاءاللہ باہت ہوں ہاتھ انشاءاللہ آپ گھر سے ترقی بنا کر 63 روزہ تربیتی کورس کرنے اگر نماز بغیرہ تو قرآن کی صورتیں نماز بزوغ حصل درست ہو جائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آتا بھی ہے تو مزید پکا ہو جائے گا انشاءاللہ پتا بھی جان جائے گا کتنے آتا ہے انشاءاللہ ضرور کچھ شکر ہوں بابا ایک شو بیس کے اسلام بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال بھی کرنا ہے میرا بھی جی چاہتا ہے توبہ کرنے کو لیکن دل کمزور ہے تو میں کچھ سوال کروں گا اور اس کے جواب کے بعد شاید وہ فیصلہ کریں گے بابا جانی میرا تعلق شو بیس سے ہے اور میرا نام سید کلیم قادری ہے تو بابا جانی اداکاری کے بارے میں قرآن اور حدیث کے بارے میں مجھے تھوڑا سا حکم فرما دیجئے اصل وہ اداکاری جو اب جو اداکاری جس کو کہہ رہے ہیں جو چھو بیس میں کی جا رہی ہے اس طرح ہے کہ احادیث مبارکہ میں جیسے میوزک کے خلاف گانوں کے خلاف پھر یہ فلموں میں جھوٹ کتنا ہوتا ہے بے پردگی کتنی ہوتی ہے بے پردہ عورتوں سے مردوں کے آپس میں ڈائی لاک بازی پھر نقل شادیاں ہوتی ہیں ان کی آپس میں اور یہ جو کچھ واہیات خلافات جو ہوتے ہیں یہ تو اقلا بھی تو مطلب آدمی تھوڑا بہت بھی سوچے تو بولے یہ کوئی کارے سواب نہیں ہے یہ ہے ہی گناہ کا کام تو حدیثوں میں کہاں مطلب اس طرح کی وہ ڈرامے کوئی ایک ڈراما بتا دے کہہ بھئی فلان جگہ محض اللہ ڈراما وہاں تا صحابہ اکرام نعوذ باللہ من ذالک بولتے ہوئے خوف آتا ہے مجھے تو اب یہ کہ جو کھلا مطلب یعنی کہ وہ گندگی پڑی بھی ہے اب اس کو بولو کہ حدیث سے ثابت کرو قرآن سے ثابت کرو تو بھائی اپنے ضمیر سے پوچھو نا کہ جو یہ گندگی ہے یہ کیا ہے تو یہ لہواللعیب جو ہے نا کلواللہوین باطل تو یہ کیا یہ لہواللعیب ہے یہ کھیل کود ہی کی ایک صورت ہے جو ناجائز صورت ہے کھیل کود کی اور فقط اس میں انجوئے ہوتی ہے اور بس پیشے کمانے اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں موچرے میں ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ بتا سکیں گے کتنی خرابی ہیں تو یہ کسی سلجے وے مسلمان کا کام ہے ہی نہیں کہاں علماء اس میں ہیں کبھی دیکھیں آپ نے سنیں یا کوئی مشایخ یا کوئی پیر صاحب فلموں میں کام کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے یا بزرگانہ دین اتنے گزرے ہمارے کسی بزرگ نے ڈراما بنایا ہے یا موسیقی میں گانا گایا ہے تو یہ یہ تو کھوڑی آنکھ سے اس کی برائیاں دیکھی جا رہی ہیں تو اس سے توبہ ہی کرنی ہوگی اس کا چارہ ہی نہیں ہے آپ کا کوئی ایک بھی علم کسی بھی فرقہ کا علم میں سمجھانے کے لئے ارس کر رہا ہوں تو وہ بھی اس کو شاید تسلیم نہیں کرے تسلیم کرے گا تو پھر اس سے ہم نمٹیں گے اس سے بات کریں گے کہ بھائی اب تو ثابت کر کہ یہ گناہ نہیں ہے اب یہ کہ رات کہ بارہ بچ کر اکیس منٹ ہو گئے اب آپ دیکھ پی رہے ہیں کہ رات کے بارہ بچ چکے ہیں آپ بہتے ہیں قرآن عدیس سے ثبوت دو اس کا کہ بارہ بجے میں نہیں مانتا تو آپ کے ناماننے سے کیا ہوگا ہے تو فلم و ڈرامے یہ بالکل ایسی باتیں ہیں کہ یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اس کے لئے سراحت کے ساتھ آیت اور حدیث کی کیوں تلاش کرتے ہیں گانوں باجوں کے تو بارے میں کئی حدیث ہیں مجھے بابا ایک روایت نظر آئی ہے حدیث ملی ہے یہ شو بیس کی قسم میں سے ایک حدیث ہے یہ امید ہے کہ یہ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میری تقدیر میں شکاوت لکھ دی ہے سختی لکھ دی ہے بدبختی کہیں گے پاپا شکاوت کے معنی تو بدبختی بدبختی لکھ دی اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف یعنی ڈھول بجانے کے کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں ڈھنڈی کروں گا اے خدا کے دشمن اللہ نے تجھے پاک اور حلال رسک دیا اور تُو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے رسک کے بدلے میں اللہ کے رسک میں حرام کو اختیار کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اشارت فرمایا اگر میں تجھے پہلے منعا کر چکا ہوتا تو اس کے بعد اجازت طلب کرتا تو میں تجھے سزا دیتا میرے پاس اٹھ جا اور اللہ سے توبہ کر اور اگر تُو نے اس کے بعد گایا بجایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا اور تیرا سر مون دوں گا اور مزید مطلب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کلیمات عطا فرمائے اور تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا تیرے مال اسباب کو مدینہ کے جوانوں کے لوٹنے کے لئے مباہ کر دوں گا یہ سن کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ نافرمانے ان میں سے جوشت دگیر طوبہ کے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اس طرح ننگا اور مخنص اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا ستر نہیں چپاتا تھا جب بھی کھڑا ہوگا تو مدہوش ہو کر گر پرے گا یہ سننہ نے ابن ماجہ کی حدیث ہے تو جو بھی شعبے سے بالخصوص جیسے اس حدیث کو سامر رکھی ہے تو جو بھی اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں یقینا ان کو تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اس کو اشارت فرمایا اگر طوبہ کرے تو طوبہ کرنے کے سوا دوستہ راستہ نہیں ہے ہاں ایک طاقت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے ایک دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے باپا جانی میں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد گانے باجے ڈراموں سے میں توبہ کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ سے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق ہتا ہے ماشاءاللہ مرحبا اور میرے لئے دعا کیجئے کہ خاتمہ ایمان پر ماشاءاللہ اپنا وہ فرما دیجئے کہ میری جو بھی وہ ویڈیوز وغیرہ ہوں آوازیں ہوں یہ گناہ بڑی فلم و ڈراموں کے وہ سب مٹا دیجئے ناظرین اچھا آج تک جو میری تمام ویڈیوز ہیں وہ تمام جن جن کے پاس موجود ہیں وہ تمام مٹا دیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلی یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جس اللہ انا سیدنا و مولانا محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آغلوه اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں جو حاضرین ناظرین مجھے اپنی نیکیاں حسان ثواب کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شاہن شان ثواب عطا فرما اور یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسال فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کو پہنچا جملہ انبیو مرسلین خلفہ رشدین امہات المؤمنین تمام صاحبہ و تابعین و طبعہ تابعین اہمہ مشتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگاندین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا شہیدان و حصیران کربلا جمیع اہل بیت اطوہار امام اعدم غوث اعدم غریب نواز امام غزالی اعلا حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت سامی حاجی فاروق مشتاق حاجی زمزم ردہ تمام مبلغات مبلغین مرغومین آمین بجاہن نبی جلمین جنہوں نے توبہ نہیں کی سوچ رہے ہیں ان کو بھی توبہ کی سعادت دیں الہ العالمین ہم سب کو اپنا فرمابردار بنا دیں اپنے محبوب کا صحیح معنوں میں غلام بنا لیں ہمیں گناہوں سے بیزار کر دیں نفرت دیں نیکیوں سے الفت اور پیار دیں آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ کاملہ عجلہ نافیہ تفاہ یا اللہ ہم سب کے حل پر رحم فرما ہمارے گناہوں کے امراض دور کر دیں مقروضوں کے قرضے اتار دیں الہ العالمین جن گھرے لنا چاکیاں بے اولادیاں دور فرما شادیوں کی رکاوٹیں ہوں تو نیک رشتے دے دیں نافرمان اولاد کو تابعے فرمان کر دیں الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما امت محبوب کی مغفرت فرما عالم اسلام پر رحم و کرم فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یا صفوت وصلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے خدا میری باپا کو آباد رکھے اے خدا میری باپا کو آباد رکھے ان کے ماں باپ پر فضل کر رحم کر آل اعتار پر فضل کر رحم کر آل اعتار پر فضل کر رحم کر مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ